ایک مقام پر عرب کے مختلف قبائل کی خصوصیتیں بیان کی ہیں اور اس میں بنو حاشم کی خصوصیتیں بیان کی ہیں کہ ہم سخی ہیں ہم میں سخاوت پائی جاتی ہے یہاں تک کہ جان دینے میں بھی ہم بخل نہیں کرتے ہیں یہ اپنا اپنا فرہنگ ہے اپنا اپنا ثقافتی ورثا ہے ہم جان دینے میں بخل نہیں کرتے کوئی جان لینے میں نہیں بخل کرتا یہ اپنا اپنا ثقافتی ورثا ہے لیکن بہرحال جب عرب کی تاریخ پڑھیں گے آپ تو عربوں نے جس چیز پر ناز کیا ہے اس میں ایک ہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی امانت رکھے تو ہم امانت کی حفاظت کریں گے چاہے جان چلی جائے مگر امانت میں خیانت نہیں ہونے دیں گے امانت نہیں لٹنے دیں گے اپنا مال لٹا دیں گے امانت نہیں لٹنے دیں گے اس سلسلے میں بڑے واقعات ہیں تاریخی واقعات ہیں صرف داستانیں اور قصے اور کہانیاں نہیں ہیں واقعات ہیں تاریخ یہ میں نے اس لئے یاد دلایا کہ فی الجملہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی امانت اس کے سکرت کی ہے اور اس نے امانت کا بار اٹھایا ہے اب جب بار امانت اٹھایا ہے تو اسے کس درجے کا امین ہونا چاہیے یہ سب کے لئے ایک پیغام ہے علمی اعتبار سے فکری اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انسان کی اخلاقی قوت یہ ہونی چاہیے کہ امانت زائیہ نہ ہونے پائے کل یہی آیت اتفاق سے جنابِ موسیقی موسیقی